کہنے لگا کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں میں نے کہا میں نے آپ سے کوئی دوستی نہیں کر دی تو مجھے کہنے لگا کہ آپ پیسے کریں کہ مجھے جب بھی ڈالیں اور مجھے کافی دن ہو چکے ہیں میری بیوی مجھے اپنے میں نے کہنے میں نے تیری کوئی بات نہیں مانتی کہنے لگا اگر میں آپ کے ساتھ پھر زبردستی کروں اس نے نہ میرے جسم کو ٹچ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے چار پہ کے اوپر چلانے ہو رہا دی تو کافی زبردستی کی اس نے مجھے بہت زیادی ہاتھوں سے مو سے جو کچھ بھی اس نے کرنا تھا یہ کرتا رہا ایڈی ملک اور میرے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہے وہ چار بچوں کی ماں ہے اور ایک محنت کش کی بیوی ہے وہ جس گھر میں رہتی ہیں اس گھر کا مالک ان کے گھر کبھی کبار آیا کرتا تھا پھر اچانک سے اس نے آنا جانا زیادہ کر دیا ایک دن گھر میں اکیلی خاتون تھی اور اس کی نیت بدل گئی اور حیوانگی اس کے اندر آ گئی اس کے بعد اس نے اس خاتون کے ساتھ کیا کیا اس نے تو اس کی عزت لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن اس بیہن نے اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا برپور مقابلہ کیا یہ جہاں پر رہتے ہیں لوگ یہاں تقریباً ویرانہ ہے کوئی قریب قریب گھر نہیں ہے اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے چخو پکار بھی کی لیکن یہاں کوئی قریب ہوتا تو اس کی چخو پکار سنتا تو وہ ضرور آتا باقی کا معاملہ انہی سے جانتے ہیں کہ اس شخص کا کیا نام ہے اور کیوں اس نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی بہن مجھے بتائیں کیا نام ہے اس کا اور کب سے آپ اس گھر میں رہ رہی ہیں ہمیں تین ماہ ہو چکے ادھر رہتے ہوئے اس کا نام ہے عبدالجبار مالک ہے اس گھر کا وہ پہلے کبھی کبھی آتا تھا ہمارے گھر میں تو پتہ نہیں اس کی نیت میں کیا ہے کیا نہیں جب وہ ادھر آیا ہے پہلے ایک دو مرتبہ آیا ہے تو اپنے گھر میں اپنی گھر کی باتیں کرتا تھا میری ہسپین کے سامنے اور میرے سامنے بھی کہتا تھا میری بیوی ٹھیک نہیں ہے وہ میرے ساتھ اس طرح رہتی ہے میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں اور میں نے نئی شادی کروان نہیں ہے اپنی بیوی کے بارے میں آپ کے ساتھ جی اپنی بیوی کے بارے میں ہم دونوں میری ہسپین کے آگے اور میرے آگے بھی باتیں کرتا تھا تو کہنے لگا میں چار بیٹنوں کا باپ ہوں تو میں نے دوسری شادی کروان نہیں ہے اس کی اپنی بھی چار بیٹن ہیں جی اس کی اپنی چار بیٹنوں تھی چار بیٹنوں اس کی جوان ہیں اور چھوٹی چھوٹی بیچی دی وہ کہہ رہا تھا کہ میری دس بارہ سال کی ہے کتنی عمر ہے تقریباً اس کی چالی پچاس سال تو ہوگی اس کی عمر اس دن کیا ہوا تھا دن کے وقت آیا تھا کہ رات کے وقت آیا تھا تقریباً ساڑھے پانچ بچ کا شام کا ٹائم تھا مغرب کی ازان سے کچھ پہلے یہ ہی ٹائم تھا ابھی یہ جو ٹائم ہوگا تو بس ادھر میں اکیلی اپنے بچوں کو لیکن چار بیٹنوں کو بیٹھی تھی اوپر سے آیا تو کہنے لگا سلام علیہ میں نے کہا والیکم سلام تو آکے بیٹھ گیا مجھے کہنے لگا آپ کا ہیسپین نہیں آیا میں نے کہا ابھی تک تو نہیں آیا میرا ہیسپین تو بیٹھ گیا بری بری بس باتیں کرنے شروع کر دی اس نے بیٹھے ہوئے اچانک سے اس کی نیت خراب ہوگی کہنے لگا کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں میں نے کہا میں نے آپ سے کوئی دوستی نہیں کرنی کہنے لگا کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کروں گا کہنے لگا تم ایسے کرو کہ تمہارا ہیسپینٹ تو اچھا نہیں ہے وہ تو مزدور ہے آپ کو نہ تو کوئی پھل فروٹ لا کے دیتا ہے نہ کوئی کپڑا نیا بھی کس طرح کے آپ کی خواہش پوری نہیں کرتا یعنی کہ آپ کے ذہن کو بٹکا رہا تھا جی میں نے کہا میں جسا حال میں بھی ہوں شکر ہے الحمدللہ کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ جب آپ یہاں پہ گھر میں اکیلی تھی بچے آپ کے کہاں پہ تھے دو بچے میرے پاس ہی تھے دوسرے بچے ٹویشن گئے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں کہ مجھے جب ہی ڈالیں اور مجھے کافی دن ہو چکے ہیں کہ میں نا میری بیوی مجھے دیکھو میں اس طرح کی وہ باتیں آپ کے ساتھ کیوں کر رہا تھا اپنی بیوی کے بارے میں پھر اچانک سے آپ کو ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیں اس کا یہ مقصد تھا یہ میری باتوں میں آ کر میں اس کو جو کچھ کہوں گا یہ میری بات مان لیں گی لیکن نا تمہیں ان عورتوں میں سے تھی میں نے کہا شکرہ الحمدللہ کہ ہم عزتدار لوگ ہیں میں تمہاری کوئی بھی یہ جو گھٹیا باتیں ہیں میں نہیں سننا چاہتی تو مجھے کہنے لگا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا میں جو کچھ کہتا ہوں آپ میری ساتھ بات مان لیں میں نے کہا نہیں میں نے تیری کوئی بات نہیں مانتی کہنے لگا اگر میں آپ کے ساتھ پھر زبردستی کروں میں نے کہا زبردستی کرو گے تو اس کا بھی نتیجہ تو الٹی ہوگا جب میں ادھر بیٹھی تو تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے جب پھی ڈالیں میں نے کہا میں نے جب پھی نہیں ڈالنی اس نے میرے جسم کو ٹچ کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے چار پھئی کے اوپر چلانگ لگا دی اس سیٹ پہ بیٹھی تھی تو میں ادھر آگئی ادھر اوپر سے ہو کے وہ ادھر آیا میرے ساتھ تو میں ادھر آگئی جب میں ادھر سے آئی تو میں ادھر بیٹھ کی آکے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو آپ کی مرضی کیونکہ میں اس کو کہا نہیں سکتی کیونکہ یہ جگہ اس کی تھی میں نے کہا چلو آپ نے بیٹھنا تو بیٹھ جائے نہیں بیٹھنا تو میں نے سبزی لے کے آنی ہے تو میں نے بنانی ہے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے آپ جا رہی ہیں تو چلو ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے یہ چلا گیا ہوگا جب میں دروازے سے کمرے سے باہر نکلی تو آگے کھڑا تھا چینی کی مجھے دے دیں آٹے والی ٹینکی تھی میں جیسے بھی چینی نکالنے کے لئے ادھر گئی نا اس نے اوپر سے جا کے مجھے پکڑ لیا وہاں سے تو کافی زبردستی کی اس نے مجھے بہت زیادی ہاتھوں سے موں سے جو کچھ بھی اس نے کرنا تھا یہ کرتا رہا لیکن شکر ہے الحمدللہ کہ میں اپنی پوری کوشش اللہ نے مجھے اتنی حمد دی کہ میں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس کے ساتھ میں نے کہا میں اپنی عزت نہیں خراب ہونے دوں کہ میں اپنی جان تو دے دوں گی لیکن میں اپنی عزت نہیں خراب ہونے دوں گی آپ نے شور نہیں مچایا میں نے کافی شور ادھر کوئی آس پاس اس وقت نہیں تھا میں نے بہت شور ڈالا اتنا شور مچایا کہ بہت زیادہ اس نے آپ کے ساتھ وہ کام کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا نہیں وہ کام وہ نہیں کر سکا اور شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اتنی حمد دی تھی نا میں نے اس کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا نیچے نا کل ہاری پڑی تھی میں وہ اٹھا کے نا اس کے سر میں مارنے لگی لیکن اس نے میری باں پھر بکڑ لی کیونکہ وہ مرد تھا میں عورت تھی اس کے بعد وہ کہاں چلا گیا تھا کہ خود ہی باگ گیا تھا نہیں جب میں زیادہ انچی انچی رونا شروع کر دیا نا تو وہ چلا گیا اس کے بعد میں روتی روتی جیسے باہر نکل گیا آگے کام کر رہے تھے کافی لوگ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا اسی وقت انہوں نے اس کو کال کی انہوں نے پولیس کو کال کی نہیں پولیس کو کال نہیں کی چچو جبار کو کال کی اسی نے جس کے جو آپ کے ساتھ یہ زیادہ کرنے کی کوشش کی جی اس کو کال کی تو وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں ابھی آ رہا ہوں تو جب وہ ادھر آیا ہے تو اس سے پہلے نا ہم نے ون من ٹو ٹو کو کال کر پان فائب پہ کال کی تھی ہاں جی کر دی تھی کال جب کال کی وہ بھی آ گیا اور یہ بھی ادھر کھڑا اس نے ایس اچ کے سامنے کہا تھا کہ مجھ سے گلتی ہو گی اور مجھے بھی کہنے لگا کہ آپ مجھے ماف کر دیں میں نے کہا اس کی یہ جو آپ نے مجھے کیا ہے نا میرے ساتھ جو کچھ بھی یہ آپ نے پہلے سوچنا تھا اب پولیس آپ کے ساتھ کو تعاون کر رہی ہے کیا کہتی ہے پولیس ابھی تک تو پولیس ہمارے ساتھ ہے باقی آگے کیا ہو سکتا ہے وہ پیسے والا پیسے دے کے کچھ بھی کر سکتا ہے جی یہ خدا بہتر کرے گا آپ تو اس کے گھر میں رہتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ جی اگر وہ آ گیا واپس جیل سے تو ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا اللہ بہتر کرے گا کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی جاستی نہیں کی جاستی کی ہے تو اس نے کی ہے پولیس نے اب اس کو گرفتار کر لیا ہے اور آپ کا پولیس والوں نے آپ کو بلایا ہے کیا کہتے ہیں پولیس والے ابھی تک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سلح کرنی ہو تو ہم نے کہا ہم نے اس کے ساتھ نہ سلح نہیں کرنی پولیس آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ سلح کر لیں نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سلح کر لیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے نہیں کرنی تو بھی آپ کی مرضی ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا آپ سلح کرنا چاہتی ہیں نہیں میں انسان کے ساتھ سلح نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس نے جو کیا نا اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے بدقسمتی ہے ایسے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی کہ جو لوگ غریب لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں پہلے وہ رہنے کے لیے ان کو چھت دیتا ہے پھر ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس حد تک آ پہنچتا ہے اس خاتون نے حمد نہیں آرہی اور مقابلہ کیا اس درندے کا اور اپنی عزت کو محفوظ کیا باقیہ پولیس پر یہ ان کا معاملہ ہے ان کے پاس کہ پولیس ایسے ملزمان کے خلاف کاروائی کرتی ہے یا ان غریب لوگوں کو اپنے دفاتر میں بلا کر پریشرائز کرے گی ان کو چند پیسوں کی پیشکش کرے گی کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں کچھ نہ کچھ تو شاید ان لوگوں کو وہ منع ہی لیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے جو درندے ہیں آج تو اس بہن کی عزت اس کی حمد کی وجہ سے بچ گئی ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ دوبارہ آئے اور وہ کسی اور کی بہن بیٹی کی عزت نوچ دے ایسے ملزمان کو ایسے ملزم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا حالانی کے بارے موسیقا موسیقا